سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سنپن ٹونٹی فور کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے کونڈلی مانیسر پلول ایکسپریس وی پر پندرہ جنوری دوہزار بائیس کو پنجابی ایکٹر دیپ سے دھوکی ایک سڑک حاصل میں مہمت ہو گئی تھی جبکہ اس کی مہیلہ ساتھی بال بال بچ گئی تھی اور کل پنجاب سے اس کے سمرتک کھٹنا ستھل پر اس کی برسی مانا نے پہنچے جہاں پر اس کے سمرتکوں نے خلستان زنداباد کے نارے لگائے جس کے بعد سونی بدپولیس نے اس پورے معاملے میں آئی پی سی کی دھارہ ایک سو تری پر ایک ہی تحت مقدمہ دچ کر لیا ہے اور معاملے کی کہنتہ سے جانچ کی جا رہی ہے کسان آندولن کے دوران 26 جنوری کے دن جب کسان ڈلی میں ٹریکٹر مارٹ کر رہی تھی تب پنجابی ایکٹر اور کسان آندولن کا سمرتک کر رہی دیپ سے دھوک نے لاغ کلے پر دھارہ جھنڈا فیرا دیا تھا جس کے بعد وہ سرکیوں میں آیا اس پر خالصان ہونے کے بڑے آروپ لگے کسان آندولن کے سکت ہونے کے بعد جب وہ اپنی ایک مہیلہ ساتھی کے ساتھ کروگرام سے سونی پت کی طرف سے آ رہا تھا تب کنڈلی مانیسٹ پلول ایکسپریس وے پر اس کی گاڑی ایک ٹریک سے جا ٹکرائی جس میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور اس کی مہیلہ ساتھی گم بھی روپ سے غائل ہو گئی کل اس کے سمر تک جو کی شروع مانی اکالی دل امریسر گروپ کے بتائی جا رہے تھے وہ گھٹنا سل پر پہنچے اور وہاں پر اس کی آتما کی شانتی کے لیے ارداس لگائی گئی جس کے بعد انہوں نے خالصان زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے حالانکہ اب پولیس نے اس پورے ماملے کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد دس سے زیادہ لوگوں خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو تری پر ایک کے تحت موقع مہداج کر دیا ہے اور ماملے کی گمبرتہ سے جانت کی جا رہی ہے کل جو پندرہ فروری جو چلی گئی اس میں دیپ سیدو کو انہوں نے ایک سال پورا اڑھے پر یہاں آرداس کرنے کے لیے برشی بنانے کے لیے پنجاب آدھی سے کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں اس کی برشی کا جو آئیوجن کیا تھا اس میں خالستان زندہ آباد کے نعرے لگائے جس سے آفسی سوہرد خراب ہوتا ہے تناہ آتا ہے اس کے کارڑا ہم نے دس بائی نیم آدمیوں اور انہیں اقلاق مقدمہ درج کیا ہے ڈاہرہ ایک سو تریپن اے کے تحت ہم نے مقدمہ درج کیا ہے اور اس میں ہم سوچل میڈیا مونیٹرنگ وغیرہ کرکے اس میں چینیت کرکے اور قانون کے پراروب کے انسار قانون میرے تیوین کے کاروائی کریں گے موسیقی